بہت سے لوگوں کے لیے ہالووین کا مطلب ہے ترہ ترہ کے ملبوسات پہن کر بھیس بدلنا اور بچوں کو ٹرک اور ٹریٹ یا کینڈیز اکھٹی کرنے کے لیے لوگوں کے گھروں میں لے کر جانا لیکن ہالووین کے نام کے ساتھ بھوتوں اور مرے ہوئے لوگوں کی بھٹکتی ہوئی روحوں کا خیال بھی ذہن میں آتا ہے تاریخ دان ایڈورڈ لینگل کے مطابق ان روحوں کا دنیا کی مقبولتہ ان عمارتوں میں سے ایک وائٹ ہاؤس پر بھی سایا ہے اس عمارت میں بھوت دکھائی دینے کا پہلا معلوم واقعہ سولویں امریکی صدر ابراہیم لینکن کے قتل کے بعد اٹھارہ سو ساٹھ کی دہائی میں صدر یولیسز گرانٹ کے دور حکومت میں پیش آیا ایڈورڈ کا کہنا ہے کہ یہاں اس وقت ابراہیم لینکن اور وائٹ ہاؤس میں فوت ہونے والے ان کی بیٹی کی روحیں دیکھی گئیں کچھ اور کہانیاں بھی سامنے آئیں جن کے مطابق ابراہیم لینکن کی بیوی کو امریکی خانہ جنگی کے دوران وائٹ ہاؤس میں بھوت دکھائی دیتے تھے جبکہ انہیں اپنے گمرے میں ایک روز سابق امریکی صدر انڈریو جیکسن کے بھوت کے کہہ کہہ بھی سنائی دیئے زیادہ تر کہانیاں خانہ جنگی اور انیس سو تیس کی دہائی کی دور کی ہیں سال اٹھارہ سو ستانوے میں پچیسویں امریکی صدر ویلیم میکن لی کے دور میں وائٹ ہاؤس کا ایک پولیس افسر پودوں کے لیے بنائے گئے گرین ہاؤس کے پاس سے گزر رہا تھا کہ اسے وہاں ایک روشنی نظر آئی جب وہ اسے دیکھنے کے لیے گرین ہاؤس میں داخل ہوا تو وہاں اس نے ایک خوبصورت عورت کو دیکھا جب اس پولیس آفسر نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ غائب ہو گئی اور اس کے ساتھ روشنی بھی وائٹ ہاؤس کے کچھ بھوتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو بار بار دکھائی دئیے ان میں ابراہیم لنکن کا بھوت بھی شامل تھا جسے دیکھنے کا دعویہ ونسٹن چورچل تک نے کیا تاہم دوسری جنگ عظیم کے بعد کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ 1948 سے 1952 کے درمیان وائٹ ہاؤس کا اندرونی حصہ گرا دیا گیا تھا اور اس کی نئے سرے سے تعمیر ہوئی تھی ایڈورٹ کا کہنا ہے کہ وائٹ ہاؤس نے بھوتوں کی موجودگی کے تو کئی قصے ہیں لیکن ان مخلوقات نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا اور ویسے نئے زمانے کے صدور اور ان کے خاندان ان باتوں پر یقین بھی نہیں کرتے وہ تو صرف مہمانوں کے ساتھ ہالووین کا لطف اٹھاتے ہیں نکولی ٹیلچ کے ساتھ سہر ماجد اردووی ہوئے بھوتوں کی